میری ریٹائرمنٹ قریب ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے شارٹ اور سویٹ فیصلہ دے دیں گے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب سو موٹو نہیں لیتے چیف جسٹس پاکستان نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سمات کی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا کہ نیب ریفرنسز کی واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جھکاؤ کس جانب ہے جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ عربوں روپے کے کیسز منجمت کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عالی عدلیہ کے ججز کو نیب قانون میں استثناء نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی چھیڑنے کے اختیار نہیں تو اس کے ساتھ چلنا ہوگا انتخابات کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے پی ٹی آئی بھی الیکشن میں حصہ لے سکے گی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو نگران وزیراعظم نے کہا کہ وقت پر الیکشن کے لیے کوشہ ہیں امید ہے الیکشن کمیشن ہلکہ بندیوں کا عمل وقت پر مکمل کر لے گا کسی بھی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے سے نہیں روکا جا رہا ایک سوال کے جواب میں نگران وزیراعظم نے کہا کہ اتحادیوں کا چھوڑا گیا اسلحہ عسکریت پسندوں کے ہاتھ لگیا ہماری مغربی سرحد سے ملک کے اندر حملے ہو رہے ہیں حکومت کے فوج کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں پرویز الہی کی تری ایم پیو کے تحت نظر بندی محتل اسلام آباد ہائی کورٹ کا صدر پی ٹی آئی کو فوری رہا کرنے کا حکم جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے چیف کمیشنر اسلام آباد اور پولیس کو کل پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہمجد رفیق کا بینچ تبدیل ہونے کے بعد جسٹس مرزا وقاس روپ نے پرویز الہی کی بازیابی کے لیے ادائے درخواست پر سمات کی عدالت نے ڈی پیو اٹک اور سی پیو راولپنڈی کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری کر دیا جسٹس مرزا وقاس نے کہا کہ بعدی ان نظر میں ریاست پرویز الہی کو پیش کرنے سے گریزہ ہے کیس کی سمات کل تک ملتوی کر دی گئی بزارت خزانہ نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کا نیا پلان آئی ایم ایف کو بھیجوا دیا ذرائع کی مطابق آئی پی پیس کے لیے مختص اضافی رقم کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے بلوں سے ایک ساتھ وصول ہونے پر پندرہ عرب سے زائد کی رقم واپس آئی پی پیس کیلئے مختص کی جائے گی بزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پلان پر بزارت خزانہ کے حکام دوبارہ بات کریں گے نئے پلان میں آئی ایم ایف کو بجل سے باہر ریلیف نہ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بشتہ بی بی کی گرفتاری سے روک دیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشتہ بی بی کے خلاف درج مقدمات اور انکوائری کا ریکارڈ لینے کے لیے دار درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے متلکہ فریقین کو نوٹسیز جاری کرتے ہوئے سرکاری وکیل کو ایک ہفتے کی محلت دیتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور ریمارکس دیئے کہ عدالتی احکامات کے بعد کوئی مقدمہ یا انکوائری ہوئی تو متلکہ افسر ذمہ دار ہوگا آرمی چیف نے کہا کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں چیرمن بزنسمن گروپ زبیر موتی والا اور ایف پی سی سی آئی کے صدر عرفان اقبال شیخ نے تاجروں کی جنرل آسی منیر سے ملاقات کا احوال بتا دیا عرفان اقبال شیخ کے مطابق آرمی چیف نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے پچیس پچیس سرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا یقین دلایا زبیر موتی والا کے مطابق آرمی چیف نے کور کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک لٹر بھی ارانی پیٹرول کراچی نہیں آنا چاہیے امن و امان اور کرپشن کے خلاف ڈی جی رینجرز کو بھی آرڈر جاری کیے کہ آپ کھل کر اس حوالے سے کام کریں نیجی ٹی وی پرگرام میں زبیر موتی والا نے بتایا کہ آرمی چیف نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان سے نخلص نہیں ہے عرفان شیخ نے بتایا کہ آرمی چیف نے باقاعدہ آٹھ سے دس سیاستدانوں کے نام لے کر کہا کہ یہ لوگ موٹر سائیکل چلاتے تھے اب پیسہ بھی آ گیا اور بیرون ملک بھی چلے گئے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی کی تاریخی بے قدری انٹر بینک میں بلندی کا نیا ریکارڈ اوپن مارکیٹ میں نو روپے سستہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھتیس پیسے مہنگا ہونے کے بعد تین سو سات روپے کی تاریخی بلند ترین قیمت پر جا پہنچا اوپن مارکیٹ میں ڈالر نو روپے سستہ ہونے کے بعد تین سو چوبیس روپے کا ہو گیا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان ڈالر کی قیمت میں سترہ روپے کا فرق ہے نگرہ حکومت کے دور میں انٹر بینک میں ڈالر اٹھارہ روپے ایک آون پیسے مہنگا ہوا پاکستان نیشنل پارٹی کا بی این پی میں زم ہونے کا اعلان ملوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اکتر منگل کے ہمراہ کوٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سید احسان شاہ نے اپنی پارٹی بی این پی میں زم کرنے کا اعلان کر دیا سید احسان شاہ کا کہنا تھا کہ بی این پی میں ورکر کی حیثیت سے کام کریں گے اور متحد ہو کر بلوچستان کی آواز بننے کی کوشش کریں گے اکتر منگل کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا سپریم کورٹ پاکستان نے سابق صدر پروید مشرف کا نام ایسیل میں ڈالنے سے متعلق درخواست خارج کر دی دوران سما جسٹس مظاہر نکیوی نے استفسار کیا کہ یہ درخواست غیر موثر نہیں ہو گئی درخواست گزار نے کہا کہ اگر درخواست چھ سال پہلے لگ جاتی تو غیر موثر نہ ہوتی ہمارے خدشات تو درست ثابت ہوئے پروید مشرف باہر گئے پھر واپس نہیں آئے جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ بس اب اللہ پر شوڑ دیں پیشاور میں چوری کی انوکھی وارداد بے روزگار داماد نے تنگ آ کر ساس کے گھر پر ہی ہاتھ ساف کر دیا پولیس کے مطابق وارداد میں دلچسپ بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ شوہر کا ساتھ دینے کیلئے بی بی نے بھی اس کی مدد کی اور اپنے ہی گھر میں ڈاکہ مارا پولیس کا کہنا ہے کہ چوری کی وارداد کا علم ہوتے ہی میاں بی بی کو گرفتار کر لیا گیا جن کے قبضے سے ملکی اور غیر ملکی کرنسی سمیت علائی زیورات برامت کر لیا گئے ایشیا کپ کا آج چھٹا میچ لاہور کذافی سٹیڈیم میں سری لنکا کی افغانستان کے خلاف ٹاؤس جیت کر بیٹنگ افغانستان اور سری لنکا کے درمیان گروپ سٹیج کا آج آخری میچ ہے میچ جیتنے والی ٹیم سپر فور جبکہ ہارنے والی ایونٹ سے باہر ہو جائے گی دوسری جانب بارش کے پیشے نظر ایشیا کپ کے تمام میچز کا وینیو تبدیل میچز کولمبو سے ہمبن ٹوٹا منتقل کر دیے گئے موسم کی خرابی کے باعث پاکستان اور بھارت کا اگلا میچ ہمبن ٹوٹا منتقل کرنے کا فیصلہ سپر فور محلے کا آغاز 9 ستمبر سے ہوگا جبکہ ایشیا کپ کا فائنل بھی کولمبو میں شیڈول ہے ذرائع کی مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسرا میچ دس ستمبر کو ہمبن ٹوٹا میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ میچ کے دوران گوتم گمبیر کا تماشائیوں کو نازیبہ اشارہ تنقید کے بعد سابق ریکٹر وضاحتیں دینے لگے بھارت کے سابق ریکٹر گوتم گمبیر کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر وائرل ہو گئی جس میں وہ سٹیڈیم سے باہر جاتے ہوئے تماشائیوں کو نعرے لگانے پر نازیبہ اشارہ کرتے ہیں جبکہ میریہ سگفتگو کے دوران گوتم گمبیر نے پاکستانی تماشائیوں پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ کراوڈ میں کچھ پاکستانی لوگ تھے جو بھارت کے خلاف چیزیں بول رہے تھے اس لیے میں نے ایسا کیا اور بھارت میں شیڈول کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑے ٹاکرے کی ٹکٹ کی قیمت انیس لاکھ بھارتی روپے سے بھی تجاوز کر گئی بھارتی خبر ایسا ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت میں ورلڈ کپ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان مقابلے دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد ٹکٹس حاصل کرنے کی خواہا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ عالمی آن لائن پلیٹ فارم پر ٹکٹ انیس لاکھ بھارتی روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ اہم مارکے کے ٹکٹ محض چند گھنٹوں میں فروخت ہو چکے ہیں جبکہ پاکستانی گرنسی میں ایک ٹکٹ کی قیمت بہتر لاکھ روپے بنتی ہے